پائیں ہر خبر سب سے پہلے صرف لائف ٹوڈے پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں پہلے ہی الڑ جواری کیا گیا تھا وہیں سنوار دیروات کو ہری دوار میں آکاشی بجلی گری جس سے ہرکی پاڑی میں اسی فیٹ کی دیوار گر گئی یہ حادثہ ہرکی پاڑی میں برمکنڈ کے آس پاس ہوا حالانکہ گنیمت یہ رہی کہ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے یہاں پر بھیڑ نہیں تھی ایسے میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا بجلی گرنے کے ساتھ ہی تیج بارش بھی ریکارڈ کی گئی اس حادثے کے بعد اکھاڑا پریشت کے شریمہند نریندر گری بھی ہرکی پاڑی پہنچے انہوں نے یہاں کے حالات کا جائے جا لیا اب استانی پرشاشن کی مدد سے ملبے کو ہٹانے کا کام کیا جا رہا ہے اور پورے علاقے کو پھر سے ٹھیک کیا جا رہا ہے تو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں آکاشی بجلی کا کہر ٹوٹا ہے ہرکی پاڑی کیے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جہاں سی فیٹ کے ایک دیوار گر پڑی یہ گنگا ماں کا ہی چمکتا ہے کہ اتنی بڑی یہ جو اسیس کھنٹ کے آس پاس کی جو دیوال گری ہے اور ہرکی پیڑی پر کل یہاں پر شریف داتری کا تھا وہ تو پرشاشن نے اس آبدہ کے قرآن اس کو روکا ہوا تھا جس کے قرآن ایسا نہیں ہوا یہ ایسا کبھی بھی ہوتا تو نشت سے جنہانی ہو سکتی تھی یہ گنگا جی کا پرتکش اتنا بڑا چمکتا ہے کہ ایک جیو کی ہانی بھی اتنی بڑی دیوال گریلے کے بعد اتنا پورا ہرکی پیڑی پر ملوہ فیلنے کے بعد ایسی کوئی گروہ گھٹنا کھروچ بھی کسی جیو کو نانا میں تو اس کو گنگا ماں کا چمکتا ہوں جیسا کہ جو لوگ یہاں آس پاس اپستیتے ہمارے گارڈز تھے پولیس کی آس پاس کے ہوتل والے جو سب سے ہمیں پیٹ بیکنے آکاش سے جو بجلی ہے گری ہے اور اس کے اوپرانت یہ جو دیوار آئے وہ برا کے گر پڑی ہے ایک برا کرتک جو ہم کہیں گے اس مشہ میں کیونکہ ہم تقنیقی عوشششکے نہیں ہیں یہ بات صحیح ہے کہ پاس میں ہی انڈرگاونڈ وائرنگ کے لئے قدائی ہوئی ہے لیکن ہم پرتکش روپ سے اس مشہ میں ہم نہیں کہہ ستے ہیں کہ کیا دیوار کی مجھدیتی جو اس سے پرباو پڑا یا نہیں پڑا لیکن جو گھٹنا سامنے آ رہی ہیں جیسا کہ سبھی اوپسٹک لوگوں نے بتا کہ آکاش یہ بجلی گری ہے اور بہت تیج ویگ سے وہ بجلی آئی ہے اس مجھے سے اتنے بڑے دیوار کے باہر سنجے پنڈیر ہمارے سیوگیز پوری خبر پر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سنجے اسی فیٹ کی دیوار گری ہے آکاش یہ بجلی کے قارن کتنا نقصان ہوا ہے سب سے پہلے تو آپ سے یہ جوانکاری لینا چاہیں گے بلکل آپ کو بتا دیئے ہردوار میں ہرکی پوری جو مسور حالانکہ یہ تیر تیسل مسور تیسل ہے جہاں پہ ایک اسی فٹ لبے دیوار کی وہ گر گئی ہے اور یہ آکاشی بجلی سی دیر رات گر ہے جس طریقے سے لپا لپ باریس ہو رہی تھی حالانکہ جو غیر مدری ہردوار ہے وہاں کافی نقصان ہوا ہے اگر ہردوار کی بات کی جائے تو تمام جو گرامنگ چھیتر ہے اس باریس سے کافی نقصان ہوا ہے لیکن یہ جو ہرکی پوری تیر تیسل ہے یہاں پہ ایک بڑا نقصان دیکھنے کو ملائے جو لگ بک کافی سالوں سے یہ دیوار بنی ہوئی تھی یہ برہم کونڈ کے سمیت دیوار تھی لیکن ایک بہت اچھی بات بھی کہیں نہ کہیں جس طریقے سے سرکار دوارہ یہ پوری طریقے سے چھتے کو پرتی بند کیا ہوا تھا جو گھنگا اشنار تھا وہ پوری طریقے سے پرتی بند کیا ہوا تھا کس کا بہت فائدہ بھی یہاں دیکھنے کو ملائے کئی نہ کہیں جو وہاں پہ ہجاروں کی سنکھانے لوگ رہتے تھے لیکن کسی لیکن آپ سے یہ بھی جانکاری لینا چاہیں گے کہ یہ دیوار کتنی پورانی تھی بلکل یہ نگبگ سیٹڈو ساڑ پورانی دیوار تھی جو کئی نہ کہیں جو آکاشی بجلی سے گر گئی ہے اس کے پاس ایک بڑا ٹا سارم تھا جو دیر رہا تو بجلی اس سے ٹکرائی اور وہاں جو چھتڑ ہو گئے بلکل کئی نہ کئی آپ تصویروں میں شاہد دیکھ سکتے ہیں جو برہمکنڈ کا چھترے وہ پوری طرح دوست ہو گیا حالانکہ دوست ہونے کے پاس جو گنگا شبہ کے اددیک سے وہ بھی وہاں پہنچے ہیں جو زیلہ پرسائشن کے ادھیکاری ہیں وہ بھی وہاں جائے جا لے رہے کئی نہ کہیں ابھی انمال لگا جا رہا ہے کہ کتنے کا نقصہ تال لیکن وہیں جو گنگا شبہ کا کہنا ہے کہ اس دیار کو ایک مجبوطی سے بنایا جائے اور اس پر تطکال ہی کاریے شروع کیا جائے اب سب سے گنگوٹ رہے کہ وہاں پہ کس طرح کی جنہانی نہیں ہوئی ہے یہ پوری طرح جو ہرکی پوڑی چھترتا وہ پورا پرتیبند کیا ہوتا ہے جس سے یہ جنہانی ہونے سے بچ گیا جی سنجدی کے اس بار سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دیوار یہ کمزور تھی اسی فیٹ کی یہ دیوار جو کی گر پڑی حالانکہ کوئی جنہانی نہیں ہوئی یہ راحت کی بات ہو سکتی ہے لیکن کئی نہ کئی یہ بڑی لاپرواہی بھی یہاں پر سافتور پر دیکھنے کو ملی ہے پریشاشن کی فیلال تمام جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا